ناظرین میں ہوں بسم الافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اوبزیکٹیو کوشن آنسر کا اور پرکٹس کے طور پر جو ہم لوگ روز پچاس کوشنوں پر پرکٹس کر رہے ہیں تو اس میں آج بات کرتے ہیں یہ بیڈیو نمبر سولہ ہونے والی ہے اور آٹھ سو کوشن پورے ہو جائیں گے یو پی ٹی جی ٹی کا اگزام ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی اردو کا اگزام ہے تو آپ کے لئے بہت مفید بیڈیو ہونے والی ہے اس سے پہلے کی اگر بیڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو آپ پلی لسٹ میں جائیے اوبزیکٹیو کوشن آنسر کی جو پلی لسٹ ہے اس کو دیکھئے آپ کے لئے بہت اچھے اچھی بیڈیو ہیں اس میں اس کے علاوہ آپ یو پی ٹی جی ٹی کی پلی لسٹ ایک اسپیسل ونی ہوئی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں پچاس کوشن آج ہیں رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ انشاءاللہ خان انشاء کی کتاب ہے اور اس کو خالص ہندی میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے انشاءاللہ خان انشاء کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے دوستان لخنو کے عدیب گنے جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دریائے لطافت اور سل کے گوھر ان کی کتاب آپ کو یاد رکھنا ہے رانی کیتکی کی کہانی جو ہے وہ انہی کی کتاب ہے آگے سوال دیکھتے ہیں کون سی تصنیف کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں انگریزی میں ترجمہ ہو چکی تھی آپ کو پتا ہوگا میر امن دہلوی نے اٹھارہ سو دو میں باغو بہار لکھی ہے اور باغو بہار میں دہلی جو دوستان ہے دہلی کی جو زندگی ہے اس کا پتا چلتا ہے اور میر امن دہلوی نے باغو بہار جب لکھی تو اس کے بعد میں ان کی زندگی ان کا انتقال اٹھارہ سو آٹھ میں ہوا اس سے پہلے ہی یہ کتاب انگریزی میں بھی شائع ہو چکی تھی جس کو گلکرشٹ نے کرایا تھا اس کے بعد میں سوال نمبر تین ہے آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا نوبل کون سا ہے تو آپ بیتی جو ہے مرزا حادی رسوہ کا لکھا ہوا نوبل ہے اٹھارہ سو ننیانبے میں انہوں نے اس کو لکھا تھا اور یہ نوبل ہے عمراء جان عدہ عمراء جان عدہ جو ہے اس نوبل کو ایک بار الگ سے بھی ڈیٹیل میں آپ کو پڑھنا چاہیے سوال نمبر چار ہے کس کی شائری رومان اور انقلاف کا حسین سنگم ہے یعنی کون سا ایسا شائر ہے جس کے شائری جو ہے وہ انقلاف اور رومان کا حسین سنگم ہے تو دو شائر آپ نام یاد رکھئے جوش ملیہ وادی اور فیض احمد فیض اگر فیض کا نام دیا گیا جوش کا نہیں تو آپ فیض کو لگائیے اگر آپ کے جوش کا دیا گیا ہے فیض کا نہیں ہے تو آپ دونوں مطلب شائر ہیں وہ رومانی اور انقلاف کے شائر مانے جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے فیض احمد فیض کو دیا گیا ہے تو آپ فیض احمد فیض کو لگا دیجئے اس کے بعد میں نون میم راشید حلقار واو زوک سے جڑے ہوئے شائر ہیں اور یہ آزاد نظم کے بانی مانے جاتے ہیں اخترالی ایمان کو آپ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں اس آوات خرابے میں ان کی خودنوشت کا نام ہے اس کو الک سے آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد میں انگریزی کی شیری روایت کا پر تو کس کی گزلوں میں نظر آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی جو ہے طریقہ شائری میں اور الفاظوں کا بھی استعمال اور ان کا جو خیال تھا انگریزی عدیبوں کا اس کو اپنی شائری میں استعمال سب سے زیادہ کیا ہے تو وہ ہیں فراگ گورکپوری اور فراگ گورکپوری کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھنا کیا اگر سنسکرت کا بھی ترجہ تحریر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تب بھی یہاں فراگ گورکپوری کو ہی لگائیں گے تو انگریزی اور سنسکرت دونوں میں ماہیر تھے فراگ گورکپوری ان کو سب سے پہلے اردو کا گیان پیٹ ایوائٹ ملا تھا کم ملا تھا اگر یہ پوچھا جائے تو آپ کو یہ یاد ہی ہوگا انہتر میں یعنی 1969 میں ان کو یہ ایوائٹ ملا تھا اور یہ اردو کے پہلے ایسے شائر ہیں ان کا جو کتاب ہے گلے نغمہ اس پہ یہ ایوائٹ ان کو ملا تھا زیادہ ڈیٹیل بتانے کے چکر میں لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے خیر آپ کو بتانا ہوگا سب سے آخر میں جس شائر کو ملا ہے ایوائٹ یہ جو گیان پیٹ ایوائٹ ملتا ہے عدب میں سب سے بڑا ایوائٹ ہوتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ چار جو ایسے عدیب ہیں جن کو ملا ہے تو آخر میں چوتھے نمبر پہ کون آتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو کامنٹ کر کے بتائیے کون سے شائر ہیں اس کے بعد میں آگلا سوال دیکھتے ہیں کس کی نظمیں عموما پیغام سے مملوک ہوتی ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا علامہ اقبال جو ہیں شائر مشرق کہہ جاتے ہیں اور جو ہے ان کی شائری ان کی نظمیں جو ہیں وہ پیغام سے جڑی ہوئی مانی جاتی ہیں اس کے بعد میں مغربی طرز حیات کو تنزو تزہیق کا حدف بنانے والا شائر کون ہے تو انگریزوں کا جو طریقہ تھا ان کا جو کلچر ہے اس کو نشانہ بناتے تھے اپنی شائری میں اکبر اکبر جو ہیں وہ کلاسیکی شائری کرتے تھے اور سوچ بھی ان کی کلاسیکی رہی ہے اس کے بعد میں مجموعہ نقض کیا ہے تو یہ تذکرہ ہے no doubt اس پہ لگا دیجئے آپ تذکرہ ہی ہے اور ایک بات بتا دیں اس شرط جہاں جو ہیں وہ میری ویڈیو دیکھتی ہیں انہوں نے کمنٹ کیا تھا انہوں نے میری دو غلطیاں پکڑی ہیں اور شیر تھا اس میں میں غلط بتا گیا تھا ان کا وحش شکریہ ہے شرط جہاں کا اگر وہ دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اسی طرح کہ اگر اور بھی خامیہ لگتی ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں ضرور تاکہ میں بھی ان کو پھر سے اس پہ ریسرچ کر کے اس کو چیک کر لوں غلط انفورمیشن نہیں جانی چاہیے یہ میرا اپنا خیال ہے آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں شورائے اردو کے تذکرے تو یہ شورائے اردو کے تذکرے جو ہے وہ ہنیف اہمن نقبی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا آپ یاد رکھئے گا ہنیف اہمن نقبی کو دل اور دلی کا مرسیہ کس کی شائری کو کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا دل اور دلی کا مرسیہ جو ہے وہ میت اقیمیر کی شائری کو کہا جاتا ہے یاد رکھئے یہاں پر بھی میں نے غلطی کی تھی آپ نے اس کو نوٹ نہیں کر پیا انہوں نے نقات شورا کے نام سے ایک تذکرہ لکھا تھا جو اردو شائروں کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے غلطی یہ تھی کہ میں نے سترہ سو چونتیس بتا دیا تھا لیکن وہ سترہ سو جو ہے وہ سوری سترہ سو چومن بتا دیا تھا سترہ سو باون ڈیٹ بلکل صحیح ہے آپ سترہ سو باون ہی دیکھئے گا سترہ سو باون کو صحیح مانئے گا آگے دیکھتے ہیں تم آئے ہو نہ شبہ انتظار گزری ہے اس کا جو ہے صحیح مصرہ شیر مکمل کیجئے اگلا اس کا کیا ہونا چاہیے مصرہ تو تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے تو یہ اس کا اگلا مصرہ ہوگا شیر مکمل کرنے کے لئے اس کے بعد میں دوسرا ایک اور شیر ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کس شاعر کا ہے یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کریشمہ ساز کرے تو یہ حسرت موہانی آپ لگائیں گے حسرت موہانی کا ہے اس کے بعد میں زین الملوک جو ہے کس مسنبی کا کردار ہے سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے تو یہ زین الملوک جو ہے وہ گلزار نصیم جو مسنبی ہے دیا شنکر نصیم کی اس میں یہ کردار ہے اور یہ اسی مسنبی کا ہیرو ہی ہے اس کے بعد میں کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے راجندر سنگھ بیدی کی آپ نے دخ مجھے دے دو آپ کو پتا ہے افسانہ ہے بھولا بھی ان کا افسانہ ہے گرہن بھی ان کا افسانہ ہے سپنوں کے دیش میں یہ جو ہے ان کی لکھی ہوئی تصنیف نہیں ہے راجندر سنگھ بیدی کی آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سوال نمبر سولہ ہے کس ناکت کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے ایسا کون سا نقاد ہے تو محمد حسن اسکری جو ہیں ان کا ترقی پسند تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ انہوں نے اس کی تو خلافت کی ہے اور انہوں نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا اس کے خلاف ترقی پسند تحریک کے خلاف باقی احتشام حسین مجنو گورک بری اور ممتاز حسین یہ ترقی پسند تحریک کے ہی نقاد ہیں اس کے بعد میں کون سا بیان درست ہے تو سوال ہے کون سا بیان درست ہے تو آپ کا جواب ہوگا نکات شورہ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے یہ بات میں نے بلکل ابھی کہی ہے لیکن یہ کس زبان میں ہے تو یہ ہے اس کی زبان جو ہے وہ فارسی ہے لکھا فارسی میں ہے کس پہ لکھا اردو شاعروں پہ لکھا ہے اور اگر پوچھا جاتا ہے اردو شاعروں پر اردو زبان میں ہی پہلا تذکرہ کونسا ہے تو مرزا لطف علی کا لکھا ہوا تذکرہ گلشن ہند جو ہے وہ اردو زبان اور اردو شاعروں پر لکھا ہوا تذکرہ ہے اگلا سوال ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا یہ جو ہے ایک مجموعہ ہے غزل اس سے لیا گیا شعر ہے اور اس کے شاعر جو ہیں وہ مجروع سلطان پوری ہیں اگلا سوال ہے عمراء جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ ایک ڈراما ہے فیض علی ایک ڈراما ہے اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھئے سوال ہے پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس عدوی جریدے میں شائع ہوا تو جامعہ جو ہے بلکل صحیح جامعہ میں یہ سب سے پہلے شائع ہوا تھا دیائے شنکر نصیم کے استاد کا نام کیا ہے تو خاجہ حیدر علی آتش ہے دیائے شنکر نصیم کے یہ استاد ہیں مغل دور نے ہندوستان کو تین چیزیں دی ہیں یہ کال ہے غالی بردو تاج محل تو یہ آپ کس نے بات یہ کہی ہے رشید احمد صدیقی کا نام آپ یاد رکھیں اس کے بعد میں عمراء و بیغم کس شاعر کی شریک حیات تھی تو مرزا غالب کی یہ شریک حیات تھی یاد رکھئے گا مرزا غالب ہیں ان کی بیغم کا نام جو ہے وہ عمراء جان بیغم ہے اس کے بعد میں داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے سوال پوچھا جاتا ہے داستان زبان اردو تو آپ کا جواب ہوگا شوقت سوزواری کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے لیکن پوچھا جاتا ہے اردو زبان کی تاریخ پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ڈاکٹر مسود حسین خان صاحب اگلا سوال دیکھئے پچھے پریم چند نے اپنے کس نابل میں پہلی مردہ وادہی زندگی کے مسائل کی اکاسی کی ہے تو گوشہ آفیت کا نام یاد رکھئے گا گوشہ آفیت جو ہے اس کا نام آپ کو یاد رہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجبنتی میں لاجبنتی کے شوہر کا کیا نام ہے سندر لال اس کو کئی بار بتا چکے ہیں سندر لال جو ہے وہ کس افسانے کا کردار ہے تو لاجبنتی یاد رکھئے گا اور بیہاری لال درواری لال جو ہے وہ ببل کے افسانے کے کردار ہیں اگلا دیکھئے اٹھ ستائیس نمبر سوال ہے صحیح مصرے میں سے شیر مکمل کیجئے صحیح مصرے کے ساتھ شیر مکمل کریں یاد یاد کرنا ہر گڑی اسیار کا ہے وظیفہ مجھ دلے بیمار کا یہ بلکل صحیح ہے ذہن ساتھ اگر کیجئے تحریر اگلا سوال ہے ذہن ساتھ اگر کیجئے اسے تحریر یہاں ہو خامے سے تحریر نقمہ جائے سریر تو یہ شیر قصیدے سے لیا گیا ہے اور یہ لکھنے والے اس کے کون ہیں محمد حسین آزاد کے یہ استاد ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے زیل میں سے کون سی مسنوی نہیں لکھی کس شاعر نے کوئی مسنوی نہیں لکھی کوئی مسنوی نہیں لکھنے والے شاعر اگر پوچھے جاتے ہیں تو وہ خاجہ میدرد ہیں جو اردو کے واحد صوفی شاعر مانے جاتے ہیں اور جدید میں اسگر گونڈبی کو صوفی شاعر مانا جاتا ہے اور انہوں نے گزلوں کے سوا کچھ نہیں کہا ہے درد نے اس کے بعد زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے تو اس میں یہ سبھی جو ہیں شاعری کے مجموع دیے گئے ہیں اور سبھی کے سبھی یہ چاروں جو ہیں وہ علامہ اقبال کے ہیں تو بانگے درہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا انیس سو چوبیس میں یہ شیعہ ہوا اس کے بعد میں بال جبریل ہے اور اس کے بعد ضرب قلیم ہے اور پھر ارماغان اجاز اگلا سوال دیکھتے ہیں زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کی یہ دوسرا ہے اب شاعروں کو ترتیب بار لگانا ہے آبرو بہت پرانے شاعر ہیں اس کے بعد آبرو کے بعد ہیں میر تقیمیر اور فی ناسخ ناسخ کے بعد میں غالب یہ چار شاعر ہیں جن کو ترتیب بار لگا جا سکتا ہے دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا تو عبدالرحمن بجنوری جو ہیں وہ غالب پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور انہی نے محسن کلام غالب پوچھا جائے اگر کس کی کتاب ہے تو عبدالرحمن بجنوری کی ہے اور دیوان غالب کو انہی نے الہامی کتاب کہا ہے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے تو آب حیات آپ کو پتا ہی ہے اٹھارہ سو اسی میں لکھی گئی آب حیات پانچ دور ہیں اس میں تو یہ محمد حسین آزاد کی ہے اس کے بعد میں دروار اکبری ہے اور سخندان فارس یہ بھی کتاب نہیں کی ہے اس کے بعد میں دروار دیا گیا ہے یہ کتاب نہیں ہے تو آپ کا جواب یہی صحیح ہوگا بی سوال نمبر چوتیس ہے یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت انساریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ لے گیا غالب نے اپنے خطوط میں یہ بات کس کے لئے کہی ہے تو آپ کا جواب ہوگا مولانا الطاف حسین حالی کیونکہ حالی کے بارے میں یہ بات کہی ہے غالب نے اور حالی جو ہیں وہ غالب کے شاگرد ہیں اس کے بعد میں ہے گجستہ لخنو کے مصنف کا نام کیا ہے تو عبدالحلیم شرر کا نام آپ کو یاد رہے یہ کتاب کس کی ہے گجستہ لخنو تو آپ کا جواب ہوگا عبدالحلیم شرر کی اور پوچھا جاتا ہے دوستان لخنو کس کی کتاب ہے تو اب صدیقی کی ہے وہ بھی یاد رہے سر سید مرہوم اور اردو لٹریچر مضمون کس کا ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہئے شبلی نومانی حیات جعوید میں کس کی سوانہ حیات کے بارے میں لکھا گیا ہے تو یہ بات سید احمد خان کی سوانہ حیات ہے حیات جعوید اور یہ جو کتاب ہے اس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو یہ شیر پہلا ہی ہے سرخ سویرہ تو اسی سے یہ شیر لیا گیا ہے اس کے بعد میں ان تالیس نمبر سوال ہے کہ نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموع کلام میں شامل ہے تو بال جبریل جو ہے بال جبریل میں یہ شامل ہے دوسرا جو مجموع تھا بال جبریل اسی میں یہ نظم شامل ہے اردو میں گیان پیٹ اینام یہ آفتہ کون سا جمرہ صحیح ہے تو اب آپ کا جواب اس میں کون سا ہوگا آپ کا جواب ہوگا سب سے پہلے فراق گورک پوری کو یہ جو ہے حاصل ہوا تھا اس کے بعد میں قررت اللہ ان حیدر کو حاصل ہوا سردار جعفری کو پھر حاصل ہوا اور شہر یار کو آخر میں حاصل ہوا اردو کی ابتداء پنجاب سے ہوئی یہ محمود شیرانی کا نظریہ ہے کئی بار بات کر چکے ہیں نصیر الدین حاسمی نے دکن سے اردو کی ابتداء بتائی ہے مسود حسین خان دہلی سے محمد حسین آزاد نے برج بھاشا سے بتایا ہے اس کے بعد میں رجز جو ہے وہ کس سنف سخن کا جز ہے تو آپ کا جواب ہوگا مرسیہ اس کے بعد میں دیشنکر نصیم کا تعلق کس دبستان سے ہے تو دیشنکر نصیم جو ہیں وہ کس کے شاگر تھے تو خاجہ حیدر علی آتش کے یہ ساگر تھے تو ان کا تعلق جو ہے دبستان لخنوں سے ہے مسنوی سیف الملوک بدی جوان کا مصنف کون ہے آپ کا جواب ہوگا گواسی کئی بار بتا ہی چکے ہیں ان میں ایسے حالی کی تصنیف کون سی ہے تو مجالس انیسہ حالی کا ایک واحد نوول ہے جو لڑکیوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے لکھا تھا تو مجالس انیسہ حالی کا ہی نوول ہے اس شیر کا مصرہ اول کیا ہوگا یعنی مصرہ اولہ کیا ہوگا یہ مصرہ سانی دیا گیا ہے تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی غالب کا شیر ہے پہلی بات یہ یاد رہے دوسری بات یہ ہے مصرہ موت کا ایک دن معین ہے نیند رات بھر کیوں نہیں آتی غالب نے کہا تھا پہلے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی قدیم اردو کا کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا نسرتی ان کو شہید کر دیا تھا اس کا نظیر اکبر آبادی کا اصل نام جو ہے ولی محمد ہے یہ آپ کو پتا ہی ہے علی محمد پوچھا جاتا ہے شاہد عظیم آبادی کا وہ نام ہے حالی کے نزدیک کون سی سنف سخن سب سے زیادہ مفید یا کار آمد ہے آپ بتائیں گے انہوں نے نمبر ایک پہ جو ہے وہ نام لیا ہے مسنبی مسنبی جو ہے سب سے زیادہ کار آمد انہوں نے بتایا ہے حالی نے اور دوسرے نمبر پہ مرسیہ قصیدہ اور غزل کی انہوں نے بہت برائی کی ہے کس نوبل نگار نے سب سے زیادہ سب سے پہلے تعلیم نصوہ کو نوزو بنائیا تو آپ کو احمد نے لکھا تھا اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو ڈپٹی نظیر احمد نے کب لکھا تو آپ کو جواب 1879 میں 1879 وہی سن ہے جو جب انتقال ہوا ہے غالب کا اور اسی سن میں انتقال ہوا ہے رجا ولی بیگ سرور کا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا نہیں اچھا لگا تو ڈس لائک کیجئے اچھا لگا تو لائک کیجئے اگر لگتا ہے کسی کے کام کا ویڈیو ہے تو اس کو شیئر کر دیجئے پھر اگلے جو نئے سوال ہیں انہی میں ملیں گے شکریہ خدا حافظ